بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفارم ٹو یو میں موزز ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اتا ترک کا انجام یہ وہی اتا ترک ہے جو بس روشن خیالی مشرف کا آئیڈیل تھا سنیے اس کی موت کی داستان آخری دنوں میں اتا ترک پارک ہوتل میں تھا ہوتل کے سامنے چھوٹی سی مسجد میں موزز نے آزان دی تو اتا ترک اپنے آس پاس موجود لوگوں سے کہتا ہے کون کہتا ہے کہ ہم مشہور ہیں ہمارے کیا شہرت ہے اس شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو اس کا نام ہر لمحے دنیا بھر کے میناروں سے گونچتا ہے اتا ترک اپنے بارے میں شدید خوف کا شکار تھا بڑے بڑے ڈاکٹر کو اپنے ایڈ گیٹ جمع کیا ہوا تھا اس کو جگر کی تکلیف کی جسے ہر وقت پیاس بھی لگتی تھی پھر ڈاکٹر سرنج کے ذریعے اس کے پیٹ سے پانی نکالتے تھے اس کے ساتھ وہ لواتے جس کے لیے وہ شہرت رکھتے تھے اس کی وجہ سے شدید موزی مرض میں بھی مبتلا ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس کے جسم کے کچھ حصے میں کیڑے ہو گئے تھے جو آلات کے بغیر صرف آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے تھے یہ کیڑے سرخ رنگ کے تھے ان کیڑوں کی وجہ سے اس کو خارش اور خجلی کی بھی سخت تکلیف تھی حتیٰ کی آیادت کے لیے آنے والے سفرہ اور غیر ملکی وفود کی موجودگی میں بھی خجلی میں ہی مشغول رہتا کچھ ڈاکٹر نے کہا یہ خارش تو ایک خاص قسم کی سرخ چینٹی سے لگتی ہے اور یہ چینٹی تو صرف چائنہ میں پائی جاتی ہے اتا ترک ملون تیرہ سو چھپن ہجری سے تیرہ سو اٹھاون ہجری تک اسی حالت میں رہ کر سولہ شابان تیرہ سو اٹھاون کو ہلاک ہو گیا مڑنے کے بعد اس کی نماز جنازہ کے حوالے سے شدید اختلافات سامنے آئے وزیراعظم چاہتے تھے کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے جبکہ آرمی چیف کی رائے تھی کہ نماز جنازہ پڑھی جائے پھر ان کی نماز جنازہ اوقاف کے ڈائریکٹر شرف الدین آفاندی نے پڑھائی جو خود اتا ترک سے زیادہ بتر اور خبیس آدمی تھا سب عجیب و غریب اور آخری کام جو اتا ترک نے مڑنے سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ترکی میں برطانیہ کے سفیر کو اپنا جانشین قرار دیا اور اس کے حوالے سے وسیعت بھی کی یعنی وہ مڑنے کے بعد بھی اپنے آقا برطانیہ کو رازی کرنا چاہتا تھا اتا ترک کی حالت نزا کے وقت لی گئی یہ تصویر جو تاریخ میں محفوظ ہے سب سے بڑے غدار کا انجام یہ تھا وقت کے فیرون کا انجام معزیز ناظرین آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگلی آنے والی انفارمیٹی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ